بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے درمیلی آپ کو پریوں کا عمل بتایا تھا وہ آپ نے پسند کیا آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں آج تل کرسی کے موقع کی تاثیر ہے یعنی آج تل کرسی کی زکاعت اور دعوت کیسے دی جاتی ہے اور اس کے موقعوں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے آج یہ ایک بہت پیارا عمل آپ کے لئے پیش کر ہوئی ہے بہت بڑا لیکن اس سمندر میں ہوتا کھانے کے لئے اور داخل ہونے کے لئے آپ کو پہلے بہت سی محنت کرنے پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد ہی نظارے اور جو ہے کشف قبور کشف قمول کشم دنیا کشف منحات منکشافات اتنی ساری چیزیں اسرار و لحانی اجائبات یہ سب آپ کو پھر نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اتنی محنت اگر آپ کرو گے تو پھر ہی کچھ نہ کچھ آپ حاصل کرو گے دیکھیں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں دیکھیں امام میں بہانی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس عمل کا یعنی آیت القرصی کا عمل بننا چاہتا ہے تو اللہ پر بس پہلے بروسہ کرے ٹھیک ہے اپنے دل کو جگہ کو کپڑوں کو پاک سافر رکھو نیت کو خاص کرو کل اللہ کے بندوں کی مدد کرو گا پھر انہوں نے یہ جو عمل پیش کیا تھا تو اس کے ساتھ چلتا چلتا سب لوگوں تک پہنچا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد منگل کے دن فجر کی نماز کے بعد منگل کے دن فجر کی نماز کے بعد خلوت میں آپ نے بیٹھنا ہے دھونی بکسرت اپنے پاس رکھو یعنی اگربتیوں کی دھونی کسرت کے ساتھ اپنے پاس رکھو اور بہتر مرتبہ بہتر مرتبہ آپ نے جو ہے پڑھائی کے لیے پڑھائی کرنی ہے اور بہتر مرتبہ ہی آپ نے دھونی بھی دینی ہے دھونی ہوتی ہے آپ کو کوئلے سلگانے کوئی پاس کوئلے سلگا کے رکھے اور اس کے پر جو ہے اگربتی کا سفوف کراتے ہیں پہلی مرتبہ مقام خلوت کے کسی گوشے سے آپ کو ہو سکتا ہے کسی جانور کی آواز سنائی دے یا جانور کے مشابہ کوئی نہ کوئی آپ کو آواز سنائی دے گی تو جب جانور کی آواز سنائی دے تو اس سے ڈرنا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے جانور کی آواز آپ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرش مبارک پر تشریف لے گئے تھے جب جبرائیل اسلام آئے اور بھراک شاید آپ کو بھراک بھی نظر آئے تو تب بھراک پر آپ نے سواری کی تھی تو وہ بھراک کی آواز شاید آپ کو سنائی دے یا پھر بھراک آپ کے سامنے بھی آ سکتا ہے تو اس سے کبرانا نہیں ہے چونکہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا وہ آپ کو پریشان بھی نہیں کرے گا کچھ دیر آپ کے پاس رہے گا اور پھر چلا جائے گا دوسری رات آدھی رات کے وقت خلوت کے وقت آپ کو کوئی گھوڑوں کی آواز سنائی دے گی ٹھیک ہے کہ میں آپ کو مکمل تفصیل اس لئے بتا رہا تھا کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہیں پہلے سے اس چیز کے لئے تیار ہوں گھوڑوں کیسی آواز سنائی دے گی اس سے بھی آپ نے گھبرانا نہ ڈرنا ہے اور تیسری رات نصف رات یعنی آدھی رات کو قریب آپ کو سرخ اور صفیل سیاہ دروازے سے بہت سے مخلوق روحانی داخل ہوتی بھی شاید آپ کو درمیان میں محسوس ہو مگر آپ نے ان سے بھی بلکل نہیں ڈرنا کیونکہ اگر آپ کوئی اس طرح کی چیزیں محسوس ہوتی ہیں نظر آتے ہیں تو یقین مانے آپ کا عمل کامیاب ہو رہا ہے تو آپ کے لئے یہی کافی ہے کیونکہ وہ آپ تک پہنچنے کی جو ہے طاقت نہیں رکھتے آپ نے اپنے پاس حسار کریں گے آیت الکرسی کا اور چاروں کل کا تین تین مرتبہ پڑھ کے سب کا حسار کرو تو یقین مانے بہت بلند جو ہے حسار قائم ہوتا ہے وہ اندر داخل نہیں ہوتے ٹھیک ہے دعوت آر مطلب ہے ان کے آگے ہو جائیں گی چوتھی رات کو جب شب کے وقت دھونی سے لگاؤں گے تو آپ کو جو دعا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس وقت پھر جو روحانیت آپ کے پاس ظاہر ہوگی پھر آپ نے وقت بات کرے تو پھر آپ نے ان سے بات کرنی ہے دیکھیں ایک نورانی خادم یا خادمہ ظاہر ہوتی ہے اس عمل میں اس سے متعلق آپ کو یا اس کو پاس پا کر آپ نے ٹرنا نہیں نہ ہی خوف کرنا ہے بلکہ اگر آپ کا عمل مکمل نہیں ہوا تو آپ دھونی کو سلگاتے رہو گے تاکہ وہ آپ کو جب تک السلام علیکم السلام علیکم نہ کہے یا پھر کہے گی آپ کو وہ سلام علیکم یا ولی اللہ اس کو جواب میں کہو والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے تب آپ کو وہ پوچھے گی کہ اے ولی اللہ ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں یہ عمل اتنا چھوٹا نہیں ہے یہ بہت بلند عمل ہے اس کی قدر جانیے گا آپ کو پوچھیں گے کہ آپ اے ولی اللہ اللہ کے جو ولی آپ کیا چاہتے ہو تو آپ کہیں کہ مجھے ایک خادمہ چاہیے جو بن نورانی بڑے بزرگ اور خادم حاصل ہوں گے ان سے اگر خادمہ ہے تو خادمہ مانگے اگر خادم ہے تو پھر خادمہ مانگے ٹھیک ہے جو عمر تک میری میرے ساتھ رہے اور لوگوں کی جو مطلب کہ میں لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہوں اس میں میرے ساتھ دے ٹھیک ہے تو وہ سونی کی آپ کو انگوٹی دیں گے یہ کہ وہ آپ کو ایک سونی کی موٹی بھی دیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کا اس میں عظم نشن جو نقش ہوگا وہ اس اس میں گندہ ہوگا ٹھیک ہے اس میں گندہ ہوگا اور ایک بات یاد رکھیں کہ وہ تمہارے ساتھ جو بھی عمل کرتا ہے اس کے ساتھ اہتے پیما بھی کرتے ہیں کہ جب تم مجھے بلانا چاہو تو دائے ہاتھ میں انگوٹی پہن لینا تو میں حاضر ہو جاؤں گا اور ساتھ میں وہ خادمہ بھی حاضر ہو جائے گی یا پھر وہ خادم حاضر ہو جائے گا جو آپ نے مانگی ہو گئی ٹھیک ہے یہ بہت پیارا عمل ہے وہ سونے کی انگوٹی اتنے سنبھال کے رکھیں ہیں یہ وہ گم ہو گئی تو سمجھے وہ بزرگ بھی ختم ہو گئے یا گم ہو گئے اور وہ خادمہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلے گئے تین مرتبہ دعوت آپ نے پڑھنی ہے اور یہ کہنا ہے یا مالک کن یس اجی بی حضوری کا فکلی ما تریدو من تی کمانی والمشا علمائی وغیر مہا ٹھیک ہے یہاں تک سے لے کر آپ نے ال نوہ قلو تک آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ تین مرتبہ پھر ان سے آپ نے جو ہے عزائمت کہنی ہے کہنے کے بعد کہنے کے بعد اجازت لینی ہے جب آپ یہ دعا یا السلام علیکم وغیرہ آپ کہہ لوگی دعا وغیرہ لے لوگی اور اجازت کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے جو آپ نے اجازت دینی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ان سے اجازت طلب کرو کیونکہ آپ جب خود ان کو اجازت دو گے تو وہ ہاں سے جائیں گے اپنے ساتھ کبھی بھی نہ ان کو رکھیں ٹھیک ہے نا اپنے ساتھ کبھی بھی نہ رکھیں یہ آیت الگرسی کی دعوت عزائمت اور جو دعوت انصطحاب ہے یعنی کہ جو سکرین پر چل رہی ہے اس کی تحصیر اچھی وہ غریب سی ہے وہ خود پیاری ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ 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 ضرور کامیاب ہوگا پھر اس دعوت مبارک سے زیادہ جو تحصیر کوئی بھی عمل مجھے آج تک نہیں نظر آیا خاص کر اس کی قدر جتنی بھی جتنے لوگوں کو بھی بتایا ہے انہوں نے کی ہے اور اس کی قدر بھی جانی ہے پہلے تین سو تیرہ مرتبہ آیت الگرسی پڑھیں اس کے بعد سال مرتبہ یہ دعوت پڑھیں اور یہ عمل اس شاہ کے بعد پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے غور سے سننے پہلے میں نے آپ کو تمام اس کی ڈٹیل سمجھائی ہے ٹھیک ہے اب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دعوت کیسے دینی ہے آپ نے ان بزرگوں کو ان کی خادمہ کو کہ سب سے پہلے آپ نے عشاء کے وقت کوشش کیجئے گا عمل جو ہے نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں اگر آپ پہلی دفعہ کرنے لگے ہیں تو عمل عشاء کے بعد پاک صاف جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے اور آیت الگرسی کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ آیت الگرسی آپ پڑھیں گے اول آخر آپ دروشی پڑھیں گے اس کے بعد سات مرتبہ جو اب میں دعوت جو سکرین پر بھی چل رہی ہے عزائمت دعوت جو ہے وہ میں نے سکرین پر بھی چلائی ہے تو وہاں سے آپ نوٹ کریں گے تو وہ آپ نے تین جب آپ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لوگے اس کے بعد وہ عزائمت آپ نے سات مرتبہ پڑھنی جب تک آپ دیکھیں آیت الگرسی آپ ہزار مرتبہ بھی پڑھو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جب تک ان کے اس کی دعوت نہیں آفت ہوگے ٹھیک ہے پھر ہر فرض کے بعد یہ عزائمت جو ہے بیس مرتبہ پڑھیں گے ہر فرض کے بعد بھی آپ نے جو دعوت عزائمت ہے وہ بیس مرتبہ پڑھو گے ہر نماز کے ہر فرض کے بعد ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو آپ کے لئے ایک خادمہ جو ہے مسخر کر دیں گے بشرت توقل بھروسہ اللہ پاک پر ہو ٹھیک ہے کوئی ایک بات آپ کو میں جاتے جاتے پھر بتا دوں ہر کام میں آسانی ہوگی جو کوئی روزانہ ایک مرتبہ اس دعوت مبارک کو ویسے ہی پڑھ لے آیت القرصی پر قدر کلمات خروف پر پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے یعنی کہ آیت القرصی پڑھنے کے بعد ایک دفعہ یہ دعوت پڑھ لے تو اللہ تعالی بنی آدم جی کہنا اور یقین مانے کہ جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے خلقت ہے سب اس کے تابع فرمان ہو جائے جو روزانہ پڑھے گا ٹھیک ہے تمام مشکلوں اس کی آسان ہو جائیں گے تمام کام اس کے آسان ہو جائیں گے ایک دفعہ آیت القرصی پڑھنی ہے پھر دعوت پڑھنی ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہم انی اسعالو کا ٹھیک ہے یہاں سے لے کے اللہم انی اسعالو کا جو سکرین کے پر میں نے چلائی ہے بہت بڑی ہے پھر آگے ویڈیو دس سے زیادہ منٹ کی بھی ہو گیا پھر آپ کو منٹ ٹیل بھی سمجھانی ہے تو اس کے بعد کسیرا وآلہ وسلم تسلیما ٹھیک ہے کسیرا آپ نے یہاں تک پڑھنی ہے یہ بہت بڑی عزائمت ہے گوھر سے جو ہے آپ نے پڑھنی بھی ہے اور لکھنی بھی ہے ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گی کہ اس عزائمت کو اچھی طرح پرنٹ کروا کے آپ تک کنچائے اگر عمل کرتے ہو تو آپ تک کنچائے بھی جائے ورنہ سکرین پر بھی چلا دی گیا وہاں سے بہت سانی جو ان سے ہے نوٹ کر سکتے ہیں بہت بہت پیارا عمل ہے قدر جانے گا ہر حاجات پوری کے لیے بھی ایک اس کے بارے میں میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جتنی بھی مشکل ہو پریشانی ہو جو عزائمت ہے جو دعوت عزائمت ہے یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ کر جو دعا مانگو کہ الحمدللہ ضرور پوری ہوں گے کتنی بھی بطلب یہ میں کہتا ہوں بیماری سے لے کر خوشی کی کتنی بھی حاجات ہوں کیسی بھی حاجات ہوں بس آپ نے یہ دعا مانگنی ہے تو ضرور کامیہ ہوئی بہت پیارا عمل ہے قدر جانیے نا اگر کسی بات کے سمجھ نہیں آتی تو ہزار مرتبہ پوچھیں ایک بات یاد رکھیں یا مالک سے لے کے یا مالک سے لے کے اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر اردو میں آپ کو میں بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے ان کا شکریہ دا کرنا ہے السلام علیکم کہنا ہے شکریہ دا کرنا ہے اور کہنا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ ہمیں بیجے گئے ہوں اللہ پاک نے ہمیں آپ کو عطا کیا ہے ٹھیک ہے جب اگر آپ مطلب کے عربی کی ویسے ہیں تو اس کا صرف ترجمہ یا اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں یہ یہ اس طرح کی فرمائش کی گئی ہے یا اس طرح کی ان سے توقع رکھی گئی ہے کہ جب آپ کو بلائیں جائے آپ حاضر ہوں ہم دنیا بھی کام کے لیے آپ کو بلائیں گے ٹھیک ہے ان سے سارے اہدو پیماں میں پہلے بھی ہر ویڈیو میں بتا چکی ہوں آپ تمام اہدو پیماں کر لیا کریں دیکھیں میں ویڈیو میری کوشش پوری ہوتی ہے کہ اپنے باہن بھائیوں کو ایسے سے سمجھاؤ ایسے سے نکتے سمجھا دو جس کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کے پریشانی ہو بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گے جو ویڈیوز بنانے والے ہیں جو اس طرح کے اگر کوئی ہے چینل بھی ہے یا کوئی ایسا باہر سے بھی اگر کوئی ملتا ہے یقین مانیں کہ میں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی تلیل سے بتاتے ہیں اور آپ یقین کریں میرے پاس جو کلاسیں بھی جاتی ہیں تو میں بلکل ویسے ہی سمجھاتی ہوں جیسے ان بچوں کو سمجھاتی ہوں میں ایک دفعہ سمجھاتی ہوں یقین مانیں کہ تبارہ کوئی پھوچتا نہیں میری ایک دفعہ کی ہی بتائی ہوئی باتیں جو ان کو ایسے سمجھا جاتی ہیں بلکل پانی کی طرح میری ویڈیو کو بھی آپ دو سے تین مرتبہ اگر دیکھو گے تو آپ یقین کریں آپ کو تمام باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے پھر آپ مجھ سے پوچھو گے نئی ٹھیک ہے نا اسی قصہ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہن سے دکھیان رکھیں گا عمل پسند آتے ہیں تو ضرور لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور میرے چینل کو سننے والوں کے لئے لازم ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہیں بھولنا یہ وعدہ کریں آپ مجھ سے آج کے ہمارے جتری بھی ویڈیوز پوست ہوتی ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو فوراں چینل کو سسکرائب کر لیں یہ بہت نایاب چینل ہے آپ لوگوں کے فائدے کے لئے ہیں اس میں ایسے ایسی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی یہاں تک کہ جانوروں سے جانوروں کی کیا روحانیت ہے بہت سی اپیل آئی ہوئی ہے کہ جانوروں کے بارے میں بتائیں جانوروں کی کیا روحانیت ہے جانوروں کو مطلب کہ ان سے روحانیت ہم کیسی حاصل کر سکتے ہیں میں یہاں تک آپ کو بتاؤں گی کہ کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی آپ کو اور کوئی چلہ وغیرہ بھی نہیں کٹنا پڑے گا صرف جانوروں سے ہی آپ کو روحانیت مل جائے کرے گی اجازت دیں اپنا خیال رکھی کا دعا ہوں آخر میں جتنی بھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے یا آپ کو طریقے بتائیں گے ہیں یا شرائط بتائیں گے وہ ضرور سنیں اجازت دیں اللہ حافظ مل جائے کرنی پڑے گی مل جائے کرنی پڑے گی مل جائے کرنی پڑے گی